دو روز قبل ال ڈی ایک وارٹس میں باپ کے ہاتھوں قتل ہونے والے بیٹے ایرک بھٹی اور باپ کی باڈی کو پلیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا ہے دونوں کی مئیت علاقے میں لائی گئی تو پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا آہوں اور سسکیوں کی ہر طرف آوازوں نے پوری فضا کو سوگوار کر دیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایرک بھٹی اچھی سیکسیت کا حامل اور سماجی ور کرتا اور ہر ایک کی خوشی اور غمی میں شریک ہوا کرتا تھا باپ کے ہاتھوں نامعلوم وجوہات کی بنا پر قتل ہونے والے ایرک بھٹی اور اس کے باپ کی نماز جنازہ رات نو بجے ادا کی گئی اور اس کے بعد ال ڈی ایک وارٹس کے مقامی قبرستان میں انہیں دفنایا گیا موسیقی